کیوں آپ جانوروں کی وہ اس میں رہتے تھے کھڑلی میں یا مطلب وہاں پہ سو ہی رہتے تھے جیسے اس دن ہم گئے وہاں پہ آپ کے جوتے اترے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ سو رہے ہیں پس اپنے وال نوشتی رہتی ہے پس سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر اس کو پھولے گئے اندر بار پہ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ کوئی ویڈیو رہنا جائے اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھیک حریر سے ہیں امید ہے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاکی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ای پی جو تھا ہمارا وان فیسٹی فائیب اس کو لائک کیا اور آپ نے کہا کہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے ان بچوں کی حالت جو ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے لیکن کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اس کے بعد نہیں بتایا کہ ان بچوں کی حالت کیسی ہے وہ کیسے ٹھیک ہوئے وہ بولنے لگ گئے نہیں بولے تو ہم اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے منطقی انجام تک اس کو پہنچائیں اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان تک ہم لازمی پہنچیں تاکہ آپ کو انڈ تک پتہ چل سکے کہ اس پروگرام کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ کیا ہوئے تو پھر یہ ہوا کہ آج ہم ان بچوں کے ساتھ موجود ہیں عاشق بھئی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں وہ تینوں بچے آپ پہچان رہی ہوں گے خاص طور پر اس بچے کو میں نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوئے اس کی حالت تو بہت زیادہ اس دن خراب تھی اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور آنکھیں جب کھلی ہوئی تھی تو میں بڑا پریشان تھا کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا اگر یہ کچھ معاملات اس کے ٹھیک ہوتے تو یہ اس کے آنکھیں تو نہ کھلی ہوتی جیسے وہ دوسرے بیوش تھے اور وہ بھی یہ بھی بیوش ہوتا ہے لیکن یہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ گئی تھی تو ہوا یہ تھا کہ ان بچوں کے جو معاملات تھے کہ جانوروں کے ساتھ ان کا رہنا اور ان کے ساتھ جانا وہ سب ان چیزوں کے حوالے سے پوچھیں گے کہ آپ جانوروں کے ساتھ کیوں رہتے تھے ان کا چارہ کھا جانا ان کا ہی پانی پی جانا تو یہ ایک عجیب سی سٹوری تھی جو کہ سن کے بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا مگر کیونکہ ہو رہا تھا تو ہم نے اس پہ سٹوری بنائی اور اس پہ آپ کو چیزیں ساری دکھائی ہیں ابھی بھی ایک سوڑا سا مسئلہ ہو گیا سٹوری کے بعد وہ پھر آپ کو بعد میں بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بچوں سے بات کروا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں لمبی بات نہ کیا گئے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ جا کے آپ کے لئے کوئی اچھی اچھی چیزیں لے کے آئیں تاکہ آپ کو تفریقہ موقع مل سکے اور معلومات بھی مل سکے بسیقلی ہمارا تفریقہ پروگرام ہے اور معلوماتی پروگرام بھی ہے تو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم بیٹا علیکم السلام کیا حالی جی ٹھیک خریس ہیں کیا نام ہے آپ کا اسد اسد طبیعت کیسی ہے ٹھیک ٹھیک ہو اللہ بھیک ہوا طبیعت سیٹ ہو گئی ہے اور وہ اپنا کھانا شانا ٹھیک ہاتے ہو اللہ بھیک ہوا سکول بھی گئے ہو سوچ رہے ہو میرے خیال میں ابھی نہیں گئے ہیں چلو چلے جہیں گے تھوڑا سوچ کے جواب دیا ہے مطلب ابھی نہیں گیا نا میں نے چکا رہے تو اچھا آپ کا کیا نام ہے بیٹا محمد درفان محمد درفان آپ کی طبیعت کیسی ہے شکر اللہ کہ آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں کوئی ایسی چیزیں تو نظر نہیں آتی جو پہلے نظر آتی نہیں نہیں بالکل نہیں کلیر ہے اچھا اور آپ کا کیا نام ہے جی چاند آپ کی طبیعت تھوڑی مجھے ڈامرڈھول لگ رہی ہے ابھی سیٹ نہیں ہے پھول نہیں کیا ہوتا ہے ابھی کوئی بخار ہے کیا مسئلہ ہے ایسا کچھ نہیں بس تھوڑے سے تھوڑے سے مسئلے ہیں چلو بات تو کر رہے ہو نا آپ کا کیا نام ہے چاند چاند بھائی ان کا نام ہے اور آپ کا کیا بتایا تھا اسد اسد بھائی چاند بھائی اور اسد بھائی اگر ادھر شہری بھائی بن جائے تو پھر یہ بھی تینوں کی ٹیم بن جائے گی چاند اسد اور شہری چاند اور اسد تو وہ ہمارے دوستیں پروگرام کرتے ہیں وہ کیا تھا اور کافی پہلے کا پروگرام کرتے ہیں بڑے اچھے بھائی ہیں بہت اخلاق والے تو یہ چاند ہیں اور یہ اسد ہیں مگر یہ شہری نہیں ہے آپ کوئی شہری تو نہیں ہے نا نام کیا نام ہے محمد رفعان محمد رفعان ہے چلو ہم آج ان کو شہری بنا دیتے ہیں اچھا جی تو عاشق بھائی ماشاءاللہ کافی بچے ٹھیک ہو گئے ہیں آپ نے کافی کوشش کی ہے اور دوستوں نے کافی آپ کی کاوش کو سرا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیچ میں عجیب سی باتیں کر دیتے ہیں مگر ہمیں ان چیزوں پر توجہ نہیں دینی ہمیں اپنے کام کو فوکس کرنا ہے اور کام کرتے رہنا ہے جسی کو اچھا لگے گا تو دیکھے گا نہیں اچھا لگے گا تو بھی تو وہ لائک کر دیتے ہیں تو اچھا جی آپ بتائیں وہ جانوروں کے پاس آپ جاتے کیوں تھے کیا ہوتا تھا کیوں آپ جانوروں کی وہ اس میں رہتے تھے کھرلی میں یا مطلب وہاں پہ سوئے رہتے تھے جیسے اس دن ہم گئے وہاں پہ آپ کے جوتے اترے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ سو رہے ہیں تو کیا ایسا کیا محسوس ہوتا تھا کونسی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ جانوروں تک پہنچ جاتے تھے ہم ایک پسند تھے ہمارے دوست بن گئے تھے آپ کا پسند تھے جانور تو آپ بتا رہے ہیں ہم ایک کے ساتھ کل دیتے تھے جانوروں کے ساتھ تو جانور آپ کو یہ نہیں لگتا جانور مارے گا آپ تو آپ نہیں چاہتے آپ تو نہیں چاہتے جانور کے پاس آپ دوستی ختم ہوگی کیا ہوا صحیح ہوگیا میں اچھا صحیح ہوگیا مطلب کچھ اثرات تھے کوئی چیز آپ کو بلا کے جاتی تھی ادھر کے جانوروں کی طرف جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ گپ شپ کریں خود بخود چلے جاتے تھے ذہن میں کچھ ایسا آتا ہوگا پھر جاتے ہوں گے وہاں پہ تو جانوروں کی شکلیں آپ کو کیسی نظر آتی تھی دوست سے کیا نظر آتی انسان ہو جیسی آپ کو جانور جو تھے وہ انسان لگتے تھے بھئی یہ بھی بچے ہیں ان سے ہم کھیلیں کیا بات ہے یار ایسے لگتا تھا جی ایسا تو کچھ یاد نہیں ہے لیکن ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا تھا آپ کا تو جب آپ وہاں پہ نکر میں لیٹے ہوئے تھے آپ کی حالت بہت قراب تھی اور آپ کے تو موں پہ وہ گائے جو ہے نا مطلب ایسے چاٹ رہی تھی آپ کے موں کو بھی مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے اچھا کچھ یاد نہیں ہے کچھ یاد نہیں ہے یہ یاد ہے کہ آپ جب بھاگتے تھے جانوروں کے پاس پہنچ جاتے تھے اور ان کے ساتھ لیٹے رہتے تھے اور وہیں سے پانی پینا وہیں سے کبھی کبھی کہتے ہیں وہ چارہ بھی کھانے لگ جاتے تھے تو یہ کچھ یاد نہیں ہے ایسا کچھ یاد نہیں ہے میں اب طبیعت سیٹ ہے شکر ہے اللہ آج امی کی طبیعت اب خراب ہے وہ گئی ہے پیر کی جگہ پہ آج ایک مسئلہ خراب ہو گیا ان کی جو والدہ ہیں ان کے تو اثرات ختم ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر کچھ اثرات عجیب سے ہو گئے ہیں اور شدید قسم کے اثرات ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتی ہیں اپنے بال کھول لیتی ہیں اور بہت زیادہ چیختی ہیں شور کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ گھر والے سارے پریشان ہیں اور آج وہ زبردستی اس کو پتا چلا کہ ہم آ رہے ہیں تو وہ کسی دربار پہ چلی گئی اور ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کون سے دربار پہ گئی ہے اور ہم نے کافی کوشش کیا کہ کسی طرح اس تک ہم پہنچیں اور اس کو ہم ڈھونڈیں اس سے بات کریں اگر اس کے اوپر بھی کوئی اثرات ہو گئے اس کو ٹھیک کریں لیکن وہ ہمیں نہیں ملی نہ ان بچوں کو ملی ہے نہ ہمیں ملی ہے اب رات کا یہ وقت ہو گیا ہمیں نہیں ملی تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی حالت بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ان کی ماں کو اثرات کیوں ہوں ہیں اور ان سے اتر کے ان پہ حصہ کیوں نکالا گیا ہے یہ ایک عجیب سی چیز ہوئی ہے تو بیٹا آپ جو ہے آپ کو کس طرح نظر آتے تھے جانور جب آپ جاتے تھے ادھر کیا محسوس ہوتا تھا بلکل لڑکوں کی طرح بس دوست لگتے تھے لڑکوں کی طرح لگتے تھے جو گائے کا بچہ ہے بچڑا یا بچڑی وہ آپ کو لڑکے بچے لگتے تھے بھئی وہ ہمارے دوست ہیں اس لئے کھیلتے تھے تو اب بالکل ٹھیک ہو گیا خیریت سے آہ جی یہ صورتحال ہے اور ان کی جو والدہ ہیں ان کی طبیعت تو خراب ہے جن دوستوں نے نہیں دیکھا ہو گیا اپیسوڈ تو آہ یہ تھا کہ ان کو سامنے ان کی خدمت میں پیش کریں گے یہ سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں بچے بیٹھے ہوئے تو ان کو آپ کو دکھا دیں کہ اب ان کے حالت کیسی ہے سارے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے اس کے بعد ہمیں بتایا ہی نہیں تو بڑا ضروری ہوتا ہے ان کی اپ ڈیٹ دینا تو آپ نے ان سے بات بھی کی اور کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں یہ جو ہے اس کی طبیعت ابھی تھوڑا سا صحیح نہیں ہے بچہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بلکل سب سے صحیح ہے جو بلکل ٹھیک بیٹھا ہوئے تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو ان کو سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے یا ان معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے تو اللہ کا شکر ہے یہ بچے تو ٹھیک ہو گئے اب ان کی امی کے کیا معاملات ہیں وہ جب ہمیں موقع ملا ان تک ہم پہنچ سکے ان کے گھر ہم آئیں گے دوبارہ سے اور ان سے ملیں گے اور ان کی حالت آپ کو دکھائیں گے اگر تو ان کے اوپر جس طرح یہ بتا رہے ہیں شدید معاملات ہو گئے ہیں اور وہ جنات کے ساتھ بال کھول کے کھیلتی ہیں شور کرتی ہیں چیختی ہیں تو یہ ایک خطرناک چیز ہے تو کوشش کریں گے بہت جلد اس تک پہنچیں اور ان کو بھی ہم کوشش کریں اللہ کی مدد سے اللہ کی کلام کے مدد سے ان کو ٹھیک کرنے کوشش کریں تو دعاوں میں یاد رکھیے گا چھوٹی سی ویڈیو تھی اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اچھی نہ لگے تو پھر بھی لائک کر دیجئے گا آشک بھی کچھ کہنا چاہیں میں تو یہ کہنا چاہتا تھا سر یہ اللہ کے رحمت سے یہ بھی بچہ ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی ٹھیک ہو گیا تھوڑے سے معاملات ہیں اُس کے اوپر وہ انشاءاللہ جب ان کی والدہ کو ملیں گے اور دیکھیں گے ان کی والدہ کو کیا ہوا ہوگا یہ جس طرح کہتے ہیں وہ چیخیں مارتی ہیں چیخیں مارتی ہیں کیا کرتے ہیں بہت چیخیں مارتی ہیں گھر سے باہر چلی جاتی ہیں گلی میں چلی جاتی ہیں جوتا نہیں پہنتے ڈبٹا کوئی ایسی چیز نہیں کمرے میں بند بھی کر لیتی ہیں باتا لیتی ہیں پس اپنے وال نوشتی رہتی ہے بس سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر اس کو ان کے جس اثرات ہیں جو میں نے ختم کے ان کے اثرات دوتے وہ اس کے اوپر اٹیک کر گیا ہیں اب وہ یہ تو ان کو بچوں کو تو میں نے چھڑوا دیا ہے اللہ کی رحمت سے اب وہ بھی تھوڑا بہتا پریشان ہے اس کے اوپر بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آواز بھی بہت بیٹھے آواز نکل بھی نہیں رہے اور ہو سکتا ہے شاید اس کی وجہ ہو بغیر یہ ہے کہ آنے والے جب وہ موقع ملے گا ان کی بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس بچے کو بھی ٹھیک کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کرم سے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے تو فوری فوری آپ سو فیصد آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے مطلب یہ اتنا بھی ہے اس کو بھی ٹھیک ہی مانا جائے گا کہ آپ جانوروں کے پاس نہیں جا رہے چارہ نہیں کھاتے اس طرف بھاگتے نہیں ہیں تو ایک نارمل روٹین میں آگیا اب یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ تو مطلب یہ ٹھیک ہے نہیں تو یہ چار پہی پہ بتایا جاتا تو چار پہی پہ نہیں بیٹھتے تھے جیسے ہم ایک طرف گئے تھے وہ بھاگ کے دوسری طرف چلا گیا تھا وہاں مینڈک بھی پھر رہے تھے کیرے مکوڑے ان سے بھی ان کو ڈر نہیں لگ رہا تھا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہی مانا جائے گا تصور گیا لیکن آپ کہیں کہ بلکل سو فیصہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ان کے جسم میں اثرہات رہتے ہیں لیکن اہستہ 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 یہ ریکور کر جائیں گے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمیں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ